دو مشہور و معروف اور شو بیز انڈسٹری کے خوبصورت ترین کپلز ہانیمون منانے پہنچ گئے لیکن ایک اپنے بچے کو روتا چھوڑ گیا اور ایک اپنے بچے کو ساتھ ہی لے گیا کون سے ہیں یہ خوبصورت ترین شو بیز کے کپلز جو دوبارہ ہانیمون منانے کے لیے پہنچے ہیں بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریپیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکن کو پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو شو بی سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن بہ آسانی مل سکے ناظرین ماں باپ اپنے بچے کے لیے بہت سی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے ہر وہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ خوش نظر آتا ہے اپنے بچے کو اداس کرنے کا اور گمگین کرنے کا پیلنٹس کبھی سوچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ایمن کان اور منیب بٹ سیرو تفری کرنے کی گرسے اپنی بیٹی عمل کو اپنی نانوں کے پاس چھوڑ گئے ہیں جس کا بات لوگوں نے بہت زیادہ برا منایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنی سیرو تفری کرنے کے لیے عمل کو چھوڑ کر جانا ضروری نہیں تھا اس کو ساتھ لے کر ہی جانا چاہیے تھا لیکن ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے کرونا پھیلا ہوا ہے ملک میں اس کی وجہ سے ایمن اور منیب عمل کو ساتھ نہ لے کر گئے ہوں پھر ایمن اور منیب کی نئی تصاویر آئی ہیں جن میں ایمن اور منیب کافی پریش اور پیارے لگ رہے ہیں آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں دونوں کتنے رومنٹک ہو رہے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ پیرنٹس بھی ہیں دونوں اب بھی ویسے ہی یانگ اور پیارے دکھائی دے رہے ہیں ناظرین ایک اور کپل جو کہ دوبارہ سے ہنیمون منانے گیا ہے لیکن وہ کپل اپنے بچے کو ساتھ لے کر گیا ہے اور وہ کپل ہے حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور خان ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو اور دونوں کی تصاویر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حمزہ علی عباسی کیسے اپنے بیٹے کو سنبھال رہے ہیں اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ حمزہ علی عباسی کی یہ تصویر لوگوں کو بہت پسند آئی کیونکہ اس پکچر میں حمزہ علی عباسی فادر کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور خان دونوں بھی شہر و طفی کی گھر سے گئے ہیں اور دونوں ان تصاویر میں بہت موبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے حمزہ اور نیمل کی ان تصاویر کو بہت پسند کیا ہے اور دونوں اپنے بیٹے کے ساتھ سیرو تفری کرتے گھومتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو دونوں کپلز میں سے زیادہ کون سا کپل پیارا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت کلیے گا شکریہ